دبائی طرز پر بلکل ویسے ہی رپلکہ بحریہ ٹاؤن میں یہ تعمیر کیا گیا ہے آج بحریہ ہائٹس ٹو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے السلام علیکم جناب بحریہ ٹاؤن میں آج جہاں پر میں موجود ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کلاک ٹاور بحریہ ٹاؤن کیا یہ خوبصورت سکیر جس کو کلاک ٹاور کہا جاتا ہے دبائی طرز پر بلکل ویسے ہی رپلکہ بحریہ ٹاؤن میں یہ تعمیر کیا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی خوبصورتی مزید انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق ہو اس کے پیچھے ایک شاندار قسم کا بحریہ ٹاؤن کے ایک رہائشی منصوبہ ہے جو بحریہ ٹاؤن کا اپنا ہے جسے کہیں گے بحریہ ہائٹس ٹو بحریہ ہائٹس ون آپ نے ہماری ویڈیو مکمل دیکھی ہے اس کے انر آوٹر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو شاپس کے حوالے سے بتائیں آج بحریہ ہائٹس ٹو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ شاندار منصوبہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ زبردست قسم کی ہے بلکل آپ میرے یہاں دیکھیں تو یہاں آپ کو بہتی قریب بحریہ کی گرینڈ جامعہ مسجد آپ کو نظر آئے گی اور اس کے بلکل اس طرف پیچھے کی طرف بحریہ ہائٹس کے دونوں ٹاورز یہاں پر موجود ہیں جو اس وقت آج اس کے ریٹس کے حوالے سے قیمتوں کے حوالے سے بتائیں گے پھر اس کے اس طرف آپ دیکھیں بلکل قریب یہاں پر آپ کو بلاز نظر آ رہے ہیں بحریہ ہائٹس کے الیون کے اور اس کے یہ جو بلکل اس طرف ہے یہ پہلے بیٹے کے فائر سٹیشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈبل ڈیکر جو بحریہ کی یہ وہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے اس طرف یعنی پورا ایریا آپ کو علی بلوک علی بلوک وہ بلوک ہے جو بحریہ ٹاؤن میں سب سے زیادہ آباد ہے سب سے زیادہ جہاں پر گھر ہیں اور سب سے زیادہ اس وقت اس کی قیمت ہے اس کے بالکل قریب یہ بحریہ ہائٹس ٹو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے تو آئیے چلتے ہیں اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے پراپیٹی ایکسپرٹ علی رضا موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اب قیمتیں کتنی ہیں کیسے اس کی خریداری ہو سکتی ہے لیکن نمبر نیچے آ رہا ہے اس نمبر پر آپ باقی معلومات بھی لے سکتے ہیں بیریہ ہائٹس جو اپنی لوکیشن کے اعتبار سے بہت ہی زبردست قسم کی چیز ہے بیریہ ہائٹس ٹو میں آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں جو گریس ٹرکچر اس وقت بن رہا ہے اور اگلے آنے والے دور میں جب بیریہ ہائٹس مکمل ہوگی تو بیریہ ہائٹس ٹو کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس وقت قیمتوں کے حوالے سے یہاں کیا سیچویشن چل رہی ہے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت علی رضا ہمارے پاپرٹی ایکسپرٹ علی بیریہ ہائٹس کا تو ہم نے انر آوٹر وہاں کی شاپس اوبرویو سب چیزیں ہم نے دکھائی بیریہ ہائٹس ٹو آج ہم بات کر رہے ہیں تو بیریہ ہائٹس ٹو میں ایک تو مجھے بتائیے گا کہ کیا سین چل رہا ہے اس وقت کانسٹرکشن کے حوالے سے کب تک یہ کمپلیٹ ہو گیا شکریہ مدسر بھائی ہم نے پہلے بیریہ ہائٹس ٹو کیا تھا اور یہ بیریہ ہائٹس ٹو ہے اس ایک اعتبار سے جو بیریہ ہائٹس ٹو کی لوکیشن ہے وہ بیریہ ہائٹس ٹو سے زیادہ اچھی ہے زیادہ قریبی جو ایریاز ہیں وہ زیادہ آہمیت کے حامل ہیں وہ آمیت کے حامل ایسی ہیں کہ ایک طرف گرینڈ جہا میں موسک ہے یہ کلاک ٹاور ہے اس کے بلکل ہمارے لیفٹ سائٹ پہ بیٹی کے فائر سٹیشن ہے اور ساتھ پھر علی بلوک آتا ہے ایک طرف پریسنٹ ٹین ہے پریسنٹ ایٹ ہے تو یہ ایک پپولیٹڈ ایریہ میں اور ایک زبردست جو کراچی میں مونیومنٹ رکھے گئے ہیں گرینڈ جہا میں موسک اس کے بلکل قریب یہ آتا ہے اور سارے جو اپارٹمنٹس ہیں میکسیمم اپارٹمنٹس جو آوٹر سائٹ کے ہیں وہ موسک کو فیس کریں گے تو اسی لیے اس کی بڑی یعنی کہ خاص آمیت ہیں لوکیشن کے اعتبار سے مین جنا سے اس کی جو ایکسیس ہے بڑا سمپل اور سادہ ہے اس کے بلکل قریب میں علی بلا بھی ہے جہاں پہ مطلب علی ریاض جو ملک ریاض کے سافزادے ہیں وہ آتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں تو لوکیشن کے اعتبار سے ایک بہت اچھی جگہ ہے اور اپنی جو سراؤنڈنگز ہیں وہ اس کی زبردست ہیں اچھا اس وقت یہاں قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ ابھی تو کمپلیٹ ہو رہا ہے کیونکہ بن رہا ہے گریر سٹکچر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں اس وقت کیا قیمتوں کی اگر کسی نے یہ خریدنا ہے تو کیا طریقہ کار کیا ہے دیکھیں جو بیریہ ہائٹس ہے وہ الیون انڈر سکوائر فیٹ ہے اور اس کی جو پرائس انڈر اور آؤٹر دونوں کی ڈیفرنٹ ہیں شاپ ہیں ان کی بھی ڈیفرنٹ ہیں تو اگر آپ انڈر اپارٹمنٹ کی بات کریں تو یہاں پر جو پرائس ہیں تقریباً 65 لیک کے سراؤنڈنگ میں مطلب 65, 64, 63 سے لے کر 66 تک کی آج کال کی مارکیٹ ہے جو آؤٹر اپارٹمنٹ ہیں ان کی ورد تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آؤٹر اپارٹمنٹ کو پسند کرتے ہیں ان کی پرائسیز تقریباً سیونٹی فائیو کے لگ بگ ہیں تو انڈر اپارٹمنٹ بھی اچھے ہیں کمپاؤنڈ فیس ہوں گے پر آؤٹر اپارٹمنٹ کی بھی ایک اپنی پہچان ہے ایک اپنا ویو ہوگا اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ میں جو کہ ہم نے پہلے بھی کی ہیں وہاں کی اب جو پرائسیز ہیں وہ بھی ایٹی ایٹی فائیو تک جا چکی ہیں لیکن چونکہ اس بیریہ ہائٹس میں آپ یہ سمجھنے کے تھوڑا ٹائم ہے جو پوزیشن میں کوئی ایک سے ڈیڑھ سال لگے گا ابھی آپ یہ لے کر ایک اچھی اکوموڈیشن کا اچھے سائز کا زبردست لوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کم قیمت وہ انر ہو آؤٹر ہو آپ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی یہ سال ڈیڑھ سال کا پلان ہے لیکن یہاں پر کیونکہ یہ بہریہ کے اپنے اپارٹمنٹ ہیں بہریہ ہائٹس ٹو تو لوگ یہ سوال کومنٹ میں پوچھے میں پہلے پوچھنوں کہ یہاں پر انسٹالمنٹ کے ذریعے تو کوئی ایسی خریداری نہیں ہو سکتی یہاں پر کسی قسم کی مرچنگ تو نہیں ہو سکتی ہے بالکل نہیں ہو سکتی یہ دونوں کام اس میں نہیں ہیں کیونکہ بہریہ نے ٹو تھاوزن فیفٹین میں دیئے تھے اور اس کو پوزیشن تھوڑا لیٹ ہو گیا کچھ کوٹ کیسیز اور کچھ کوویڈ کا آپ کو پتا ہے سلسلہ آ رہا ابھی بھی چل رہا ہے اس میں جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی کیش پر ہیں اور یہ انسٹالمنٹ اپلیک کمپلیٹ کر چکے ہیں ابھی آپ دیکھیں تو یہ تقریباً ان کا سٹرکچر ریڈی ہے صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ ابھی یعنی کہ بککنگ کروا کر اپنے نام پر پورے پیمنٹ کر کے کیش سے ٹرانسفر کر لینا ہے اور پھر آپ نے ہولڈ ہی کرنا ہے کیونکہ بعد میں کچھ پیمنٹ ادا نہیں کرنا ہے جو کہ مشکل ہوگی جو کچھ ادا کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے جب پوزیشن آئے گا پوزیشن اور یوٹلیٹی کے چارجز دیے جائیں گے اور پھر یہ اپارٹمنٹ جو کہ آج جو دوسرے بیری ہائٹس ہیں وہ ایک ٹی فائی سے ایک کروڑ پندرہ لاک کے درمیان ہیں تو ان کی بھی جو پروفٹ اپریسیشن ہے وہ آج ہی ہم بتا جاتے ہیں کہ وہ بھی ایٹی فائی سے ایک کروڑ دس ایک کروڑ پندرہ تک ہوگی کیونکہ اس کی لوکیشن سائز سیم ہے گراؤنڈ پلس نائن ہے یہ وہ بھی ایسا ہی ہے وہ چونکہ بن چکے ہیں جو ٹاور اے ٹو ایچ ہیں تو اسی لیے اس کا اور اس کا موازنہ کر کریں تو یہ دونوں ایک ایک کریٹس پر آنے والے دلوں میں ہوں گے اچھا بیریہ ہائٹس ون میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں اندر ٹو بیڈروم لاؤنج ٹری واش روم وغیرہ تو اس کا انٹیریئر اس کا اندر کیا بیسا ہی ہے بلکل سیم ہے آپ جیسے ہی انٹر ہوں گے آپ کے لیفت سائیڈ پہ اور کچھ اپارٹمنٹ میں رائٹ سائیڈ پہ پاوڑر واش روم آئے گا پھر سٹور ایک بیڈروم لیفت پہ ایک رائٹ پہ ٹیرس بڑا زبردست سیم 11 انڈر سکوائر فیٹ کا جو بیری آئٹس ون ہے وہی ایسا ہی بیری آئٹس ٹو ہے صرف فر کیا ہے وہ ریڈی ہیں اس لیے ان کی پرائیسز 85 سے ایک کروڑ دس اور پندہ لاغ تک ہے اور یہ جو بیری آئٹس ٹو ہیں ان کی پرائیسز کم ہونے کی وجہ یہاں کی دیویلومنٹ تھوڑی سلو ہے سستروی کا شکار ہے لیکن اب وہ ٹائم ہے جو لوگ ایک اور ڈیڑھ سال کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپریسیشن پریکٹیکل آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ آئٹس جو پچاسی سے ایک دس ایک پندرہ تک ہے اور یہ بھی انہی کی نقشہ کدم پر ہوں گے انہی ریٹس پر ہوں گے کیونکہ دونوں کی لوکیشنز دونوں کے سائزز دونوں کی جو کوالٹی ہے وہ زبردست ہے اور ملتی جلتی ہے شکریہ علی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے بیری آئٹس ٹو کے حوالے سے بیری آئٹس ون کی طرح یہ بھی شاندار فیوچر رکھتا ہے اگر آپ نے یہاں پر سیل یا پرچیز کرنا ہے تو مسلسل نمبر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں علی رزا کا آ رہا ہے اور سکلین کا نمبر بھی آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اور ان نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور بہترین اگر آپ انویسٹمنٹ اگلے سال ڈیڑھ سال کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اچھا پروفٹ لے لیں تو یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے دیگر بیری آٹاؤن میں کسی بھی طرح کی کنسٹرکشن کے حوالے سے بیری آٹاؤن میں خریداری کے حوالے سے چاہے وہ اپارٹمنٹ ہو پلوٹس ہو بلاز ہو شاپس ہو کوئی بھی تو وہ آپ ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹ میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں ہم وہاں بھی کوشش کرتے ہیں آپ کو جواب دے اور میرا ایمیل ایڈریس آ رہا ہے اس ایمیل ایڈریس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آفیس آ کر آپ بیری آٹاؤن ہیڈ آفیس کے قریب اے ڈی ریال سٹیٹ پر وہاں پر بھی آپ آتے ہیں وزٹ کریں یہ وہاں پر آ کے ملیے علی سے ملیے مجھ سے ملیے اور آپ کا وہاں بھی معاملات بہتر طور پر تحہ کر سکتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کیجئے اور یہ لائک کا بٹن ہے اس کو پریس کیا کیجئے اللہ حافظ